اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب آئی ہو ماشاء اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج کا موسم دیکھیں کتنا ہی حسین موسم ہو رہا تھا شام کا ٹائم تھا جب ہم نکلے ہیں جانے کے لیے آج بہت ہی زبردست قسم کے آبائیاز اور بیگ کی بہت برینڈیڈ بیگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے برینڈیڈ آبائیاز ملیں گے اور بہت جیپیسٹ پرائز میں ملیں گے ریزنیبل پرائز میں ملیں گے اور بہت اچھی کوالٹی میں ملیں گے اور یہ جو آج ایکسپلور کرنے چاہا رہی ہونا چکا اس کا نام ہے شاولج تو یہاں پہ آج آپ میرے ساتھ چلیے گا اور میں چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی ہی حسین حسین چیزیں ہیں یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے تو خیر یہاں سے ہم نے بہت دیر ویٹ کی آج اتنا رش تھا ویکنڈ تھا اور شاید اس کی وجہ سے ٹیکسی بالکل ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی خیر اللہ اللہ کر کے ہمیں ٹیکسی ملی اور ہم بیٹھے اور اب ہم جائیں گے شاولج کی طرف اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے وراغ کے انڈ تک رہنا ہے انڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنے لیے کون کون سا آب آیا لیا اور کتنے کتنے کا لیا اور باقی آج کی ویڈیو میں میں دکھاؤں گی آپ کو کہ جب ہم کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں ہم لوگ کبھی بھی اس طرح سے جو بھی پرائز کو بتائے تو اسی میں چیز نہیں اٹھا کے لیتے ہمیشہ اس سے بارگیننگ کرتے ہیں اور پرائز کو کم کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ نے لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں ہمیشہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بحث کریں گے وہ بھی جو ریٹ ہے نا وہ اوپر سے ڈبل بڑھا کے بتاتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ یہاں ہے چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہے تو ہمیشہ سے ہوتا ایسے ہی ہے تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو باہر سے بتا دوں اگر آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا تو بہت ہی اچھا فیصلہ آپ کا بچے یہاں پہ باہر انجوائے کر لیں گے بہت اچھے اچھے جھولے ہیں یہاں پہ اور کھانے پینے کا سارا سمان مجود ہے ایک پورا فوڈ کورٹ بناوا تھا پورا پلے ایریا بناوا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر کافی زیادہ بچے انجوائے کر رہے تھے کیونکہ موسم خیر بہت اچھا تھا کچھ اس کی وجہ سے بھی ہے کچھ ویکنڈ تھا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ رشت تھا لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر یہ سب ہے تو میں بچوں کو لے آتی اس لئے بچے میرے ساتھ نہیں آئے تھے میرے پاس کیریوم تو سب سے پہلے ہم انٹر ہوئے اور سب سے پہلی جو شاپ تھی نا وہ یہ تھی جی برینڈ بیک کی اور یہاں پر آپ کو جتنے بھی ہیں وہ سب برینڈڈ بیکس ملیں گے اور مطلب پورے یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کاپی ملے گی ان کی مطلب فل اوریجنل تو نہیں لیکن سیم ایس لائک اوریجنل اور بلکل اس کا فیبریک اس کا ڈیزائن اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو بلکل سیم مطلب ایسے ہی لگے گا کہ آپ نے برینڈ کا بیگی پکڑا ہوا ہے تو اتنے اچھے جو ہے نا وہ بیکس ہیں یہاں پر پوری آگے بھی چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کس طرح سے ہم لوگوں نے لیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر بہت ہی بہت ہی زبردست قسم کے اود اور پرفیومز تھے لیکن ہماری رینڈ سے تھوڑے سے وائٹ تھے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا لیکن آپ کو میں اس لئے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو جو جو چیزیں یہاں پر مل سکتی ہیں تو غیر یہاں پر جی ڈیکوریشن کی جو ہے وہ ایک بہت پیاری سی شاپ مجھے نظر آئی یہاں پر اتنی یونیک ڈیکوریشن پڑھیں گی تھی اپنے گھر کے لیے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر یہ بھی اویلیبل ہیں جولری اب آیا جوتے کپڑے کندورے نائٹ سوٹ پتہ نہیں کیا 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 بہت بڑی یہ مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے اچھا اس کا جو لنک ہے نا اس کی لوکیشن کا لنک وہ میں ڈسکریپشن میں لگا دوں گی جو جب آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے جانا ہے تو آپ وہاں سے لنک اوپن کر کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ شارجہ میں کس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے تو نام اس کا میں پہلی اورڈی آپ کو بتا چکی ہوں بہت پیارے پیارے یہاں پر ڈیکوریشن پیس ہے وہ ہم نے خیر دیکھے کوئی میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا تھا اچھا یہ جو ہے یہ اس طرح سے جولری اور کندورے یہ جو کندورے ہیں زیادہ تر نائٹ میں ہی پہننے کے لیے بھی یوز کیے جاتے ہیں دن میں بھی پہننے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن دن میں لوگ کم ہی یہ والے پہنتیں یہ تھوڑے لچک والے ہوتے ہیں بہت ان کا لائٹ ویٹ سا کپڑا ہوتا ہے یہ ساری بچوں کی شاپ تھی فیبرکس کے اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے چل کے بھی بہت زیادہ جولری ہر قسم کی جولری آپ کو یہاں سے مل جائے گی بڑی ریزنیبل پرائس میں ملے گی ٹھیک ہے مجھے یہاں پر آبائیاز بھی بہت اچھے ریزنیبل پرائس میں لگے لیکن جو بہت اچھے والے ڈیزائنر آبائیاز تھے نا وہ تھوڑے مطلب مجھے لگا کہ ہاں یہ والے تھوڑے ایکسپینسیو ہے مطلب جیسے یہ ہو گیا ہے مطلب جو آرابک سٹائل میں تھے جو سمپل سمپل تھے وہ تو خیر مطلب ملی رہے تھے تو خیر میرے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھے گا ویڈیو میں آگے جا کے ابھی ہم کرتے ہیں ان سے بات چیت شروع اور آپس میں ہم لوگ کیا بات چیت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آنی تو خیر شروع کرتے ہیں ممنجھ لہا ہے 110 180 یہ دیکھو کتنا اچھا گیا ہے ٹیس اچھے لگتے ہیں یاوہ ہے نا ہاں ہاں ہی اچھا لگ رہا ہے مہاری بείتے زیادہ پیسے پتاری اس پوکل نہیں کونت کوops 180 بہاں یہ پہلارا ہے یہ پہلارا ہے اور کچھ اس مجھے اس کے پہلارے میں اعتبا مجھے پہلے 90 90 پہلے پہلے یہ پہلے پہلے میں اعتباد ان پہلے تلاتا جی تو کچھ اس طرح سے جو ہے ہم شاپس پر جاتے ہیں پرائزز پوچھتے ہیں پہلے آپ نے ساری مارکٹ ایکسپلور کرنی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو پرائز کم ملے آپ نے وہاں سے وہ چیز اٹھانی ہے ایک ایک بیگ جو ہے وہ دس دس شاپس پر ایک جیسے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اب آیا کے ڈیزائنز بھی سیم سیم ہوتے ہیں ہم نے بھی یہاں پر یہی کیا تھا یہ ایک ٹرولی بیگ تھا یہ بہت زبردست لگ رہا تھا لیدر میں بناوا تھا اور آنلی جسٹ ٹو ہنڈرڈ کا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ہیں جو تھوڑی ایکسپینسیو ملیں گی توڑی کم پرائز میں بھی ملیں گی ملی جو لیسنگ ہے لیکن آپ نے ہماری طرح سے اسی طرح سے کرنا ہے میں اس لیے آپ کو ساتھ زدکاری ہوں کہ آپ نے ایک ہی شاپ پر رکھ کے وہاں سے لینا شروع نہیں کر دینا پہلے آپ جائیں جا کے پوری مارکٹ جو ہے اس کو ایکسپلور کریں وہاں پر دیکھیں کہ کس شاپ پر کم پرائز میں آپ کو مل رہا ہے اور پھر وہاں سے آپ اٹھائیں تو اسی طرح سے اب آیاز کی بھی مارکٹ میں ابھی میں آپ کو لے کے چلتی ہوں وہ اوپر والے فلور میں ہے یہ نیچے سارا گراؤن فلور ہے پہلے ہم لوگ گراؤن فلور سارا گھومیں گے پھر اس کے بعد اوپر جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اب آیاز کی بہت ساری شاپس ہیں اور لیکن وہاں سے بھی آپ چن چن کے اب آیاز لیں گے اور وہاں سے لیں گے جو آپ کو تھوڑا ریزن ایبر پرائز میں مل جائے اس میں ڈسکاونٹ نہیں ہوگا اس میں ڈسکاونٹ نہیں ہوگا چلیں جی یہاں پر ہوتی ہے بیکس کی شاپنگ ختم اور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اچھا جاتے جاتے ہی مجھے یہاں بیک چپل بھی پسند آئی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اوپر فلور کی طرف اور وہاں جا گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بائی آز کی جتنی بھی مارکٹ ہے اور جو ڈیزائنز ہیں یہ جی سکسٹی کی ہمیں کافی مہنگی لگی ہے چپل تو اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں ہمیں یہ نہیں لینی یہ جی بنا ہوا تھا بچوں کے لیے پلے ایریا اندر اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف اور یہ رہی جی پوری ابایا کی مارکٹ بہت 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 بڑی ابھی تک کی جتنی بھی ویڈیوز میں بنا چکی ہوں یا پھر میں خود بھی جا چکی ہوں یا میں جتنی بھی مارکٹ میں گئی ہوں میں نے ابھی تک اتنی بھڑی ابایاز کی مارکٹ نہیں دیکھی جو کہ میں نے یہاں پہ دیکھی جتنی latest ابایاز میں نے یہاں پہ دیکھے جتنی designer ابایاز دیکھے کمال میں کہتی ہوں اور آپ کو میں اس چیز کی گарانٹی دیتی ہوں اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو ہر ہر ڈیزائن کا بایا ملے گا جس طرح آپ چاہیں گے اور میں کہتی ہوں آپ ان کے کام کی تو بات ہی نہ کریں quality wise اتنے اچھے fabric جیسا آپ چاہیں different 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 پہ بہت زیادہ different different کام آپ کو simple میں مل جائے گا آپ کو stone work بھی مل جائے گا آپ کو جو ہے وہ جس طرح patch work ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا cut work بھی مل جائے گا مطلق دنیا جہان کی variety جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی یہ اتنی بڑی market تھی کہ میں اس کو خود گھومتے گھومتے میری میری تو بری حالت ہو گئی تکن سے کہ واپسی پہ آپ حقین کریں کہ مجھ سے گاڑی میں بھی نہیں بیٹا جارہا تھا مطلب اتنی مجھے pain start ہو چکی تھی لیکن مجھے کیونکہ پورا ویڈیو ریکارڈ کرنا تھا آپ لوگوں کے لئے وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ نہ share کرتے ہیں نہ comment کرتے ہیں نہ like کرتے ہیں پتہ نہیں سب کو کیا ہی ہو گیا ہے اب تو وہ پہلے کی طرح مطلب وہ محبتیں اور وہ دعائیں آپ کی آئی نہیں رہی ہیں تو وہ please مجھے سب کچھ واپس چاہے گے چلے وہ میں بات مانتی ہوں میں بیمار بندی ہوں تو مطلب اتنے بلاغ نہیں بنا سکتی ہوں daily 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 جیسے آپ کو چاہیے لیکن جو بنا رہی ہوں اس کو تو appreciate کیا گرے تو خیر یہاں پر دیکھیں یہاں سے میں نے دو آوائیات لیا وہ میں آپ کو گھر چل کے دکھاتی ہوں کہ کون کون سے لیا ہے اچھا یہاں پر ویڈیوز بنانا الاؤ نہیں تھا لیکن میں نے بہت مشکل سے یہ ویڈیوز ریکارڈ کی باہر کھڑے ہو کے جتنی جتنی جہاں جہاں سے جو جو بن پائیں میں نے بنائیں جس بھی شاپ کے اندر ہم جا رہے تھے تو سب شاپس والوں کا ایک ہی رول تھا کہ ویڈیو بنانا آلاؤ نہیں ہے تو اسی لیے پھر میں ہر شاپ کے باہر کھڑی جو اکہ دکہ دو چاہ دیزائن تھے آپ کو دکھا رہی تھی لیکن آپ یقین کریں کہ اندر ڈیر ہو ڈیر آپ کو ڈیزائن ملیں گے اور بہت سارے لوگ ایسے میں نے یہاں پہ دیکھے جو کہ ایک ایک سو پیس مطلب کوئی پورا آبایا کے ایک ایک سو پیس لے رہے تھے مطلب اب گھر میں تو اتنا آبایاز نہیں پہنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے سیل کے لیے لے رہے ہوں گے یہاں میں پرائزز آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر جو آبایاز کی پرائزز ہیں وہ تھی جی مطلب کچھ اس طرح سے لیکن جو ہم نے لیے تھے وہ بارگیننگ کر کے تھوڑا کم پرائز میں کروا کے نائنٹی نائنٹی کے لیے تھے اور بہت اچھی پرائز پہ مل گئے تھے اتنی پرائز میں اتنا اچھا آبایا مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے تو آپ خود بھی جائیں گے آپ خود بھی دیکھیں گے کہ وہ مطلب اس کا فیبریک اس کا سٹون مرک ابھی میں آپ کو گھر جا کے دکھاتی ہوں تو آپ خود دیکھے گا کہ نائنٹی کا بہت بہت ریزنیبر پرائز میں ہمیں ملا یہی یہ بہت اگر ہم گولڈ سوک مارکٹ میں دیکھتے تو ہمیں ٹو ففٹی سے کم نہیں ملتا مطلب اتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو یہ مارکٹ جو ہے نا وہ بہت چیپیسٹ ہے اور بیگ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بھی برینڈڈ بیگ ایک کوپی اور بلکل سیم ایس لائک ریجنل آپ یقین کریں آپ جائیں گے آپ لیں گے تو آپ کو بلکل اس چیز کا ایڈیا ہی نہیں ہوگا کہ یہ مطلب بلکل برینڈ کا ہے یا کوپی یا مطلب اتنے اچھے بیگ تھے اور وہ بھی جو ہیں وہ سکسٹی سیونٹی نائنٹی اتنے میں آپ کو جو ہے نا وہ بیگ مل جائے گا لیکن سائز وائز اگر سائز چھوٹا ہے تو پھر وہ تھوڑی کم پرائز میں ملے گا اگر سائز بڑا بیگ کا تو پھر بڑا بیگ جو ہے وہ آپ کو زیادہ پرائز میں ملے گا تو غیر یہ جی آج میں نے جتنا بھی ایکسپلور کر سکتی تھی نا وہ میں نے کیا آپ کے ساتھ اس کے بعد ہم نکلے باہر تکاوت بری طرح سے مطلب تھک چکے تو تو آپ نے سوچا کچھ سوڑا سا کھا پی لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمیں فود ٹیسٹ کروا رہی تھی اور سنا زینب سب ساتھ تھے ہم لوگ تو یہ لوگ فود ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیسا ہے تو کچھ اچھا بھی لگ رہا تھا یہ سارا فود کوٹ بنا ہوتا ہے لیکن میں نے ان سے کہا کہ گھر چلو بچوں کو بھی بھوک لگی ہوگی گھر چلتے ہیں اور جا کے بہت اچھا سا کچھ بھی بنا لیتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یہاں سکھائیں گے نا تو مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کھانا کھاتے ہیں نا تو رات کو ایک دفعہ تو بھوک لازمی لگنی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے ایک دفعہ تو مست ہے کہ آپ کو دوبارہ بھوک لگے گی سونے سے پہلے تو خیر یہی ہونے والا تھا اسی لئے ہم نے سوچا یہی کہ فیصلہ بھی یہی کیا کہ گھر چلتے ہیں اور مل کے بناتے ہیں کھانا اور اس میں جی ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا تھا جی بیف چلی اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ویجیٹیبل فرائیڈ رائس اور اس کے ساتھ بنائیں گے سوپ تو یہ تینوں جیزیں ہم جا کے بنائیں گے ابھی جو ٹائم مطلب ہو رہا تھا گھر جاتے ہوئے تو ٹائم یہاں پہ ہو چکا تھا دس بج چکے تھے اور دس بجے کے بعد ابھی جا کے ہم کھانا ریڈی کریں گے بالکل ٹائم نہیں تھا ولوگ بنانے کا سب لوگ لگے جلدی جلدی میں سب نے مل کے کھانا ریڈی کیا اور اس کے بعد پھر ہم کھانے بیٹھنے لگے جب تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ولوگ ہی نہیں بنایا تو خیر ہمیشہ یہی ہوتا ہے آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی سارا کام ہو جاتا تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے تو ولوگ بنانا تھا تو یہاں پر جی دیکھیں ماشاء اللہ کھانا ہمارا گرم گرم ریڈی ہو چکا تھا یہ سوپ ہے وہ بیف چلی تھا اس کے ساتھ یہ بریڈ کرمز ہم نے تھوڑے سے ڈرائی کر کے بنالیے تھے اس کے ساتھ جی ویجیٹیبل فرائیڈ رائز تھے اور یہ رہا جی بیف چلی تو خیر کھانے کو ہم نے بہت مزے سے انجوائی کیا اور یہ رہے دو آبائیاز جو لیے تھے زینب دکھا رہی تھی یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے ویڈیو میں پتہ نہیں کیسے آ رہا لیکن اتنا اچھا اتنا لائٹ ویٹ اور بہت بہت زبردست یہ آبائیہ تھا اچھا سیکنڈ والا جو ہے وہ یہ ہے آپ کو ہی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں رمضان کے لئے تو مطلب اس کے لئے ستائیسویں رات کے لئے لب اس طرح کا بایا پیناوانا اچھا لگتا ہے تو یہ دو آبائیہ تھے جو نائنٹی نائنٹی میں میں نے پرچیز کے تھے اور بہت ہی اچھے دونوں لگ رہے تھے دونوں ہی بہت اچھے لگ رہے تھے آئی ہوپ آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تو مجھے لائک کر دیجئے گا کومنٹ میں بتائیے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ